السلام علیکم everybody and welcome back to a new video آج میں یہ look create کرنے والی ہوں خائس پائے ان کے کا mystery box use کرتے ہوئے mystery box کو آپ لوگ کے ساتھ unbox کروں گی اور اس کے بعد ہی look create کروں گی اس make up look کو create کرنا بہت easy ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس make up look کو آپ کسی بھی جگہ carry کر سکتے ہیں چاہے کوئی function ہو کوئی party ہو کوئی dinner ہو lip color change کر لیں and that's it so let's get started جیسے کہ آپ سب لوگوں انٹرو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے خائس پائے ان کے جو کہ نیشو خان کی برینڈ ہے ان کا mystery box aura کیا تھا وہ میں کرنے لگی ہوں آپ لوگ کے ساتھ unbox اور اس میں سے جو چیزیں بہار آئیں گی انہی چیزوں کے use کرتے ہوئے میں کرنے والی ہوں make up create تا دا تو یہ ہے خائس پائے ان کے کا mystery box جو کہ بہت ہی پیاری سی cute سی packing میں ہے جیسے ان کی personality ہے نا مستی والی ویسی ان کی packing بھی ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں unbox یہ تو یہ چیزیں اس کے اندر سے نکلی ہیں i hope کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں کم میں سے ایک ہے یہ blush brush اس کے جو bristles ہیں وہ بہت زیادہ soft ہیں اس کی جو width ہے یعنی کہ میں جب سے hold کر رہا ہوں i feel very comfortable face کی اوپر مجھے لگتا ہے زبادست کام کرے اس کے علاوہ ان کا یہ mousse blush ہے نشوش موس اس کو فٹا فٹ کھولتے ہیں اور میں آپ کو اس کا ایک look دکھا دیتی ہوں so this is the color it is really pigmented جیلی جیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا and other than that ان کی جو lip stick ہے وہ ایسی پیکنگ میں ہے lip gloss بہت ہی گول مطول سا چوتو سا and the color is amazing red it's beautiful skin prep میں نے already کر لیے تو ہم نے start کرنا ہے بس ایک hydrating primer کے ساتھ تو سب سے پہلے اپنے بالوں کو پیچھے کر لیتی ہوں کیونکہ make up کرنے کے بعد میں اپنے بالوں کو set کروں گی میں یہاں پہ یوز کروں گی کیکو ملانو کا hydrating face base میں آنکھوں پہ پہ لگا لیتی ہوں because یہ full face کے لیے ہے so look at the glow it's so hydrating پرائمر لگانے کے بعد ہم دو سے چار منٹ تک ویٹ کریں گے تاکہ وہ skin کے انتر اچھے سے absorb ہو جائے اور ready for foundation ہو جائے تو مجھے پرائمر لگائی وے دو تین منٹ ہو چکے ہیں and you can see my skin is so soft looks so much prepared and so hydrated well hydrated سیف پرائمر like a pure clean canvas to apply makeup on it اچھا میں use کر رہی ہوں maybelline fit me کا concealer جو کہ میری skin tone سے ایک شیئر دارکر ہے just to conceal my under eye dark circles and any acne spots or imperfections on my face اگر میں زیادہ concealer لگا لیتی ہوں اپنے آنکھوں کے نیچے تو یہ lines create ہو جاتی ہیں تو میں بہت minimal لگاتی ہوں بس یہ ہوں اس کے لیے جہاں جہاں میرے acne marks ہیں nose کے side پہ around the mouth سب جگہ میں concealer لگا لوں گی تاکہ میری skin one tone ہو جائے اب یہ concealer brush use کرتے بھی کرلوں گی اس کو blend اور میں سے drag نہیں کروں گی دیکھیں صرف tap کر کر رہی ہوں concealer کو صرف press کرتے ہیں drag نہیں کرتے تاکہ imperfections hide ہو سکتے ہیں you can see میرا face کتنے اچھے سے conceal ہو گیا اب صرف skin tone جو ہے one tone لگ رہی ہے تو اب میں use کروں گی foundation from estee lauder یہ میری most favorite foundation ہے it's double wear stain place makeup اور کافی high end اور expensive ہے لیکن very good investment میرا shade ہے 3 w 1.5 font little foundation goes a long way so don't spill too much of it on your hand just take little bit اور اگر زورت پڑتے ہیں اور نکال سکتے ہیں so i'll just take a foundation brush here from real techniques اور اس کے اوپر ایو دھوڑا سا لوں گی اور پھر اپنے فیس کے پر اس کا پلائے کروں گی بہت تھوڑی سی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے سے ہی آپ کے فیس پہ سپیڑ جاتی ہے دیکھیں میں نے بس ایک دف اوٹھائی تھی اور پورے ہاف فیس کو اس نے میرے فاؤنڈیشن لگ گئی ہے اچھا فاؤنڈیشن کو جو ہے نا ہم اپنے فیس کے اوپر سیف یوں پیٹ پیٹ کر ہی لگائیں گے کیونکہ ہم کو اپنا کنسیلر ڈرائب نہیں کرنا اگر ہم نے ڈرائب کیا یا سپریٹ کرنے کی کوشش کی تو کنسیلر جانا وہ سارا جگہ سے ہر جائے اب ایک بیوٹی بلینگ لیں گے اور کریں گے سکوچے سے بلینڈ سارے کریم پر پر لگا لیں گے اس کے بعد ہم پاورا سے سیٹ کر لیں گے تاکہ وہ فکس جائے اس کے بعد باقی شیزیں لگائیں گے تو یہ میں لگانے والی ہوں اگر میبیلن کا ڈرک شیب میں کنسیلر ٹو کونٹور تو آپ کی چیکز کے جو ہالوز ہیں وہاں پر آپ نے کونٹور لگانا ہے اور آئی بلو کا جو بریج ہے بس اس سے آگے لے کے نہیں آنا اور آپ نے اپنی چیک بونز کی اوپر لگانا میچے نہیں لگانا نہیں تو وہ لٹکا بس اوپر فیس کا افیس ریال ٹنیس کا contour brush use کرتے میں اس کو کروں گی blend فورہیڈ کو بھی اوپر کی طرف اب ایسا لگ رہا بہت ڈرک ہو گیا بات یہ ٹائم بلند جائے گا کنسیل brush use کر nose contour کروں گی اور اپ blending brush use کر ان کو blend کروں گی ایسا ایسا ریمال لندن برو دس وی آ آ آ برو kit اس میں پاوڈر بھی ہے اور جل بھی ہے سو آ گو پاوڈر 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 دیا ہے اس سے میں کرلوں گی اب eyebrows کو brush کتنی sharp and beautiful and fuller eyebrows لگنے لگی اب کیونکہ یہ خائز by NK کا mousse blush ہے یہ cream form میں ہوتا ہے تو اس لئے میں سالے cream products پہلے لگا رہی ہوں تو میں blush کو بھی لگا لگا لگی لگی تھوڑا سا لیا because first time try کر رہی کافی pigmented ہے پہلے اس کو ہی blend کر دیکھتے ہیں خائز کے blush brush سے بھی کم ہے اور تھوڑا نوز پہ لگا ہے تو بس دیکھیں کتنا حسین سا شید آیا ہے if you can see مجھ نہیں پتا تھا کہ یہ tomato red color لگ رہا تھا تو پتا نہیں کیسا ہوگا but it was beautiful اب ہم کر لیں گے اپنی face کو set loose powder کے سا میں use کر رہی ہوں max factor loose powder اس کے اندر ہلکی سی شایئن بھی ہے اگر نظر آئے لگ دیکھیں ہلکی سی شایئن ہے تو میں نے ہلکا سی دوسٹ آؤٹ کیا ہے اور سی 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 لگا لیتے ہیں آئی شایدو اس کے لئے میں use کر رہی ہوں Urban Decay کا یہ نیٹ Petite Heat اس میں سارے brown ہیں سو I'll use this and this and this ایک fluffy brush لیا ہے اور وہ light والا shade لیا ہے میں اس اپdag نیٹ او اس چیست نکیس دوسٹ کچ فت ž streak 路 الدخ ، دوسٹ دوسٹ جب اما عمل سوال جب ایک بہت بامنے سے پہلے سکر میں اس چلی سے ملک میں ہیں حیث ہے سکر میں یہ سکر میں کامل رہی ہے امنہ کی طرف گہم طرف گہم سکر میں دا کامل رہی ہے بیچ کسی منہ چلا ہے ہمارے پئی پلا سکر میں کامل رہی ہے پہلے صورت کروں گے پہ وہیں وہیں راؤنڈ موشنز میں سرکلر موشنز میں اس کو بلینڈ کریں گے اور آستہ آستہ لیتے جائیں گے شیئر اور لگاتے جائیں گے so here i'll stop because i like i wanted this much dark لیکن جو brush پہ رہ گیا نا اس کو میں اپنی crease کے اندر spread کروں گی بلینڈ کروں گی اب مجھے edges جو نا وہ نیٹ کرنے تو میں کوئی بھی لائٹر شیئر کا کنسیلر لے کے تھوڑا سا یہاں پہ لگاؤں گی آپ کو دکھاتیم کیسے اور اس کو اپنے ring finger کے ساتھ ہلکے سے adjust کروں گی اس کو میں کر لوں گی اپنی skin کے اندر absorb تو وہ ایک snatched اور lifted eye look آئے گا how neat and clean the eyeshadow looks کسی بھی palette میں سے ایک golden shimmery shade لے کے آپ center of your eye لگائیں گے نا تو آپ کی آئی جائے وہ popped out بھی لگے گی اور بہت پیاری سی shine نظر آئے گی so let's do that here اور inner corner کی طرف لے کے جائیں گے اب یہ دونوں آپ اس میں merge نہیں لگ رہے نا تو اس کیوں میں same brush لوں گی جسے میں corners blend کیے تھے اور ان کو آپ اس میں blend کر دوں گی this brush now they look well blended اب لگا لیتے ہیں eyeliner i am using the sephora eyeliner so eyeliner is done on both my eyes and i am really happy with my eyeliner today بہت ہی شارپ وائنٹی arabic style کا لگا ہے اب کرلیں گے ہم اپنی لوہر lash line کو کاجل سے فیل اور اپر lash line کو بھی and i am again using this extreme tattoo gel pencil from flormer note کا highlighter جو کی میرا most favorite highlighter ہے use کرتے ہوئے میں اپنے کروں گی inner corners کو inner corners کو highlight بہت ہی چھوٹے سی tip پالا brush لیا ہے میں نے highlighter لگائیں گے eyelash curler کو use کرتے ہو اپنے lashes کو کریں گے پہلے now i'll apply a mascara on it and after that i'll apply my lashes on it یہ essence کا mascara ہے i love extreme جو کہ بہت زیادہ volumizing mascara ہے تو یہ میں لگاتی ہوں اور دیکھیں کیسے لگائیں گے ہم اس کا دیکھیں brush کتنا تھک اور نائس ہے سینٹر پہ رکھیں اس کو ہلکا سا shake کریں گے اور پھر اوپر and it'll immediately volumize, elongate and curl your lashes لگاتے ہوئے دیکھیں یہاں پہ لگیا اس کو میں dry ہونے دوں گی اور میں اس کو q-tip سے پہ آرام سے remove کر دوں گی second coat لگا لیتے ہیں یہ لیشز میں نے پاکستان میں ہی کہیں سے order کیتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے today i'm going to use this one it is too long تو میں اس کو سائٹ سے تھوڑا تھوڑا trim کروں گی yeah i think this is pretty good now یہ دیکھیں میں نے q-tip لیا اس کو ایسے کر کے بس remove کر دیا تو یہ glue ہے جو کہ میں نے i think mumusu سے لیا تھا اس کو میں لگاؤں گی لاش کے اوپر اور پھر اس کو چھوڑ دوں گی تھوڑے درے کیلئے تھوڑا سا ٹاکی ہو جائے تھوڑا سا درائی ہو جائے اور پھر آرام سے لگ جائے لاش it's transparent glue تو میں اس کو لگاؤں گی تو اب تھوڑے دیکھ گزر گئی ہے تو ہم کرتے ہیں mission eyelash start اس کو میں کروں گی place center میں واو کتنے اچھے سے first attempt میں لگ گئی لاش my goodness and look at its effect it looks so pretty sugar cosmetics is an indian brand اس کا یہ blush ہے mini blush mauve marvel in shade 3 تو میں یہ لگانے والی ہوں بالکل وہی شہیر ہے and yes highlighter کو نہیں بھول سکتے so highlighter which is gonna give a beautiful shine on my face اگدم سے make up کے level کو اوپر کر دے گا یہ دیکھیں اب لگاتے ہیں lipstick لیکن lipstick لگانے سے پہلے ہم کریں گے lips کو line because میں red color lipstick لگانے والی ہوں تو میں red lip liner use کر رہی ہوں this is from Deborah 2-in-1 gel contour and color lip liner it's waterproof میں اپنے lips پہ آج کل تھوڑا سا بہا نکال کے outline لگا رہی ہوں تو so let's see the shade is amazing and the feel is amazing it's so lightweight fixing spray سے اپنے make up کو کر لیتے ہیں fix یہ ہے NYX دیوی finish long lasting setting spray میں ہاتھ میں ہوا پس اپنے بالوں کو سیٹ کر کے سو آئی ہے ڈان مائے ہے سٹائل ڈیم اور کان کچھ خالی خالی لگ رہے تھے تو سوچ رکھے میں ایورنگ دال لوں کانوں میں بڑی پیارے سے لگ رہے تھے لپسٹیک اور ریڈ موز وغیرہ ٹرائے کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے تھوڑا سا ہیوی میک اپ کروں گی آج اور کپڑے میں نے ریڈ پہنے بہت زیادہ ٹائم لگ کے اور بہت سارا میس کرنے کے بعد میں ایک میک اپ لوگ کرتی ہوں تو آپ لوگ کے کامنٹس آئیں گے لائک سائیں گے ویڈیو شیئر ہوگی چینل سبسکرائب ہوگا تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور میں بھی گریٹفول تر یال